میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ دولارا نبی دوستو یہ تھا پچھلی ویڈیو کا آخری سوال سلام کا جواب دینا ان میں سے کیا ہے اور یہ تھے آپ لوگوں کے آپشن دوستو دل میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ لوگ صحیح جواب کومنٹ کرتے ہیں صحیح جواب ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے دوستو ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھا کہ آپ نے ایک ہی سوال دو بار ویڈیو میں دیا ہے تو دوستو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ سوال کو صحیح سے سمجھ لیا کریں اس کے بعد میں کومنٹ کیا کریں میں نے ایک سوال کیا تھا اس کے متعلق سے کہ سلام کرنا کیا ہے تو سلام کرنا سنت ہے اور ایک سوال کیا تھا کہ سلام کا جواب دینا کیا ہے تو جواب دینا واجب ہے دوستو سلام کرنا سنت ہے آپ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو گزرگ ہو یا جبان ہو جب بھی آپ کسی سے ملیں تو سب سے پہلے سلام کریں اور سلام اگر کسی اور نے پہلے کر دیا تو اس کا جواب ضرور دیں کیونکہ سلام کرنا ضروری ہے لیکن اگر کسی وجہ سے بھول کر بھی سلام نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو گناہگار ہوں گے کیونکہ جواب دینا واجب ہے اور واجب کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے دوستو اگر کسی نے سلام کیا تو آپ کو ترنت ہی جواب دینا ہے اگر آپ بہت زیادہ تاخیر کریں گے بہت زیادہ دیر کر کے جواب دیں گے تب بھی گناہگار ہوں گے اور اگر کوئی بندہ خانہ کھا رہا ہے یا بیت الخلا میں ہے یا کوئی اور اسی طریقے کا کام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے اور جنہوں نے اس سبال کا سب سے پہلے صحیح جواب دیا تھا ان کا نام ہے حسینی قلاب اور ان کا پورا نام ہے شاہد حسین تو شاہد حسین جی ہماری ویڈیو پر سب سے پہلے جواب دینے کے لئے بہت بہت شکریہ سبال نمبر ایک مذہب اسلام میں سب سے پہلا جمعہ یعنی کہ سب سے پہلی جمعہ کی نماز کس تاریخ کو پڑھی گئی تھی یہ ہیں آپ کے آپشن اے ایک ہجری کو بی پانچ ہجری کو سی سات ہجری کو ڈی دس ہجری کو اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے مذہب اسلام میں سب سے پہلی جمعہ کی نماز ایک ہجری کو پڑھی گئی تھی دوستو یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہجری کی شروعات کب سے ہوئی جب نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف آئے تو اسی وقت سے ہجری کی شروعات ہوئی تھی سبال نمبر دو کیا جنت میں شوہر کی اور بی بی کی ملاقات ہوگی اور یہ ہیں آپ کے آپشن اے ہاں ہوگی بی نہیں ہوگی سی کبھی کبھی ہوگی ڈی کبھی نہیں ہوگی اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ہاں ہوگی جنت میں شوہر اور بی بی کی ملاقات بھی ہوگی اور دونوں ساتھ ساتھ میں رہیں گے دوستو ایسے سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں لیکن دوستو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی کو شوہر سے جنت میں ملاقات کے لیے شوہر کا جنتی ہونا بہت ضروری ہے اور شوہر کو بی بی سے ملاقات کے لیے بی بی کا جنتی ہونا بہت ضروری ہے دوستو آج کے معاشرے میں لوگوں کے آمال یہ ہیں کہ دن بھر گانے بجانے میں رہتے ہیں رات بھر گانے بجانے ٹی بی اور موبائل میں لگے رہتے ہیں ہمیں زہر کا پتہ نہیں اثر کا پتہ نہیں مغرب اور عشاقی نماز کا پتہ نہیں کہ کب آزان ہوئی اور کب نماز ہو گئی ہماری مسجدیں ویران نظر آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے اور لوگ خواہش جنت میں جانے کی کرتے ہیں دوستو ایک مطبع نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے مو فیر لیا تو وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے آنے کی دوبارہ کوشش کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مو فیر لیا تو صحابی نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا بھول ہوئی ہے مجھ سے کونسی غلطی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مو فیر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ حکم فرمائیں میں ہر کام کرنے کے لئے تیار ہوں تو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ان سے مو فیر لیا اتنے میں ایک دوسرے صحابی کہنے لگے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور مرد کے لئے سونا پہننا حرام ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مو فیر لیا ہے دوستو وہ انگوٹھی صحابی رسول نے انجانے میں پہنی تھی وہ جلدے میں مسلمان ہوئے تھے تو ان کو پتا نہیں تھا کہ سونا پہننا حرام ہے لیکن ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے انگوٹھی نکالی اور بہت دور فینک دی تو دوسرے صحابی کہنے لگے کہ آپ نے انگوٹھی کیوں فینکی عورتوں کے لئے سونا جائز ہے آپ کسی عورت کو اٹھا کر دے دیتے تو صحابی نے ارز کیا کہ اب اس کو اٹھانا تو بہت دور ہے اب میں اس کی طرف نظر کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا جو چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو دوستو آپ اس حدیث مبارکہ سے یہ اندازہ لگائیں کہ جن صحابی رسول کے ایمان کی دنیا مثال دیتی ہے ایسے صحابی اگر انجانے میں بھی انگوٹھی پہن لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مو فیر لیتے ہیں تو جو لوگ کھلے عام گناہ کرتے ہیں کھلے عام داڑھی مڑھاتے ہیں کھلے عام گانے بجاتے ہیں ایسے لوگوں کو محشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سنت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کمنٹ بوکس میں لکھئے آمین دوستو یہ ہے آپ لوگوں کا کمنٹ بوکس میں جواب دینے والا سبال کس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی تھنڈے کو بتایا ہے یہ ہیں آپ کے آپشن اے فاتحہ کو بی زکاة کو سی نماز کو ڈی ازان کو پیارے دوستو اس سبال کا جباب آپ حضرات کمنٹ کر کے کمنٹ بوکس میں بتائیے دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سبال کا صحیح جباب دیتے ہیں اور اس سبال کا صحیح جباب دیکھنے کے لیے آپ حضرات کل شام آٹھ وجے لائب اپیسوڈ دیکھنے کے لیے تیار رہیں دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیج ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو ہم نے آپ کی سکرین پر نئو اپیسوڈ کی پلیلسٹ لگا دی ہے آپ حضرات اس پلیلسٹ پہ کلک کر کے اور بھی اپیسوڈ دیکھ کر اپنے علم میں اضافہ ضرور کریں دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی